دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم دل والے دولنیا لے جائیں گے سے جوڑی کچھ ایسی باتیں جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے اور اگر آپ بولی ووڈ فلم میں دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ میں سے ہر کسی نے اس فلم کو کئی بار جرور دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کی یہ مووی فیبریٹ بھی ہو تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس آئیکونک مووی یعنی دل والے دولنیا لے جائیں گے مووی سے جوڑی بہت ساری باتیں تو ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے لیکن آپ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں فلم دل والے دولنیا لے جائیں گے اس کو ہم اس کے شورٹ نیم ڈی ڈی آل جیل سے بھی جانتے ہیں اس کو دلیج کیا گیا تھا 20 اکٹوبر 1995 کو اس فلم میں نظر آئے تھے ہمیں شارک خان، کاجول، امریش پوری، فریدہ جلال، پرمیت، مندیرہ، ستیش شاہ، اینڈ ہیمانی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا عدیتے چوپڑا نے جو کی مشہور ڈائریکٹر یش چوپڑا کے بیٹے ہیں اور عدیتے چوپڑا کی یہ ایز اے ڈائریکٹر پہلی مووی تھی اور اس فلم کی سٹوری اور سکرین پلے بھی عدیتے چوپڑا نے ہی کیا تھا اس فلم میں میوزک جیتا جتین لالت نے اور اس فلم کے میوزک اس سال کا سب سے بیشٹ میوزک ثابت ہوا تھا اور سارے کے سارے گانے سوپر ایٹ ثابت ہوئے تھے فلم کا ہر ایک گانا لوگو دوارہ بہت پسند کیا گیا تھا اس فلم میں ٹوٹل سات گانے رکھے گئے تھے آپ کو اس فلم کا کونسا گانا زیادہ پسند ہے ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس سال اس فلم کی 25 ملین سے بھی زیادہ میوزک ایلوم کی سیل کی گئی تھی اور اس فلم کا میوزک جتین لالت کے کریئر کا بیشٹ میوزک بھی کہا جاتا ہے اس فلم کو ایک نیشنل اوورڈ اور دس فلم فیر اوورڈ ملے تھے اور اس سال کی یہ ایک ریکارڈ توڑ مووی ثابت ہوئی تھی اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بگ 4 کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا 86 کروڑ روپے کا اور اگر انڈیا اور ورلڈ وائٹ دونوں کی بات کریں تو اس فلم نے ٹوٹرل کمائی کی تھی 103 کروڑ روپے گی اور یہ ایک آل ٹائم بلوگوشٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور تین گھنٹے دس منٹ کی اس فلم کو 8.1 آٹ اوپ ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں اس فلم سے چھوٹے کافی سارے انون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون اس فلم کو ممبئی کی مراتھا مندی ٹھیٹر میں ایک ہزار ویک سے بھی زیادہ بار لگاتار دکھایا گیا یعنی کی لگوک 20 سال تک یہ فلم مراتھا مندی ٹھیٹر میں لگاتار چلتی رہی اور فلم کے لگوک 2009 ویک کمپلیٹ ہو جانے کے بعد فروری 2015 میں اسے وہاں سے اٹھائے گیا تو اتنے لمبے سمیہ تک کسی فلم کو ٹھیٹر میں دکھائے جانے کا ریکارڈ دل والے دنہلیاں لے جائیں گے کے نام ہے اس کے پہلے یہ ریکارڈ تھا فلم شولے کے نام جس کو ممبئی کے منروہ ٹھیٹر میں لگاتار 5 سال تک دکھائے گیا تھا اور اس کے پہلے یہ ریکارڈ تھا فلم مگلی آجم کے نام جس کو منروہ ٹھیٹر میں ہی لگاتار 3 سال تک دکھائے گیا تھا اور اس فلم نے سارے ریکارڈ توڑ جیتے اور 20 سال تک لگاتار چلنے کا نیا ریکارڈ بنایا تھا فیکٹ نمبر 2 فورین کی ایک فلم ریفرینس بک جس کا نام ہے 1001 مووی You Must See Before You Die اس بک میں بھارتی کبل 3 فلموں کو جگہ ملی ہے جس میں سے ایک ہے دلوالے دھلنیاں لے جائیں گے اور اس کے علاوہ دو فلم ہیں پہلی مدر انڈیا اور دوسری ہے دیوار اس کے علاوہ ٹائمز آب انڈیا دارہ جاری کی گئی ایک لسٹ جس کا نام ہے 10 بولیوڈ مووی You Must See Before You Die اس لسٹ میں بھی دی ڈی ایل جی کو انگلوٹ کیا گیا ہے فیکٹ نمبر 3 اس فلم کے لاسٹ سین کو شوٹ کرنے میں کافی پرابلم ہوئی تھی جب سمرن کو دوڑ کر ٹرین پکڑنی تھی جس میں راج بیٹھ کر جا رہا تھا اور جتنی بار بھی ری ٹیک ہوتا تو ٹرین کو واپس پیچھے لے جا کے آگے لانے میں لگ بک 20 منٹ کا سمیں لگ جاتا تھا اور اس فلم کا ایک آئیکونک سین جس میں ساروک خان اور کاجول ایک سرسو کے کھیت میں ہمیں تجھے دیکھا تو یہ جانہ سلم گانہ گاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سین کو فلم آیا گیا تک گلگاؤں کے پاس جو کی دلی انسیار کے لیجن میں آتا ہے فیکٹ نمبر فور اس فلم کے میکسیمم گانے ساروک خان نے کوریوگراف کیے تھے لیکن فلم کی کمپلیٹ ہوتے ہوتے ساروک خان اور فلم ڈائریکٹر آدیتے چوپڑا کے بیج کچھ چکڑا ہوا تو ساروک خان کو اس فلم سے باہر کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ کاشٹ کیا گیا تھا فرا خان کو اور بعد میں جب فلم ریلیج ہوئی اور بلوگ وشٹر ثابت ہوئی اس کے بعد ساروک خان نے آدیتے چوپڑا سے معافی بھی مانگی تھی کہ وہ ان کو کم سمجھ رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد ساروک خان نے آدیتے چوپڑا کے ساتھ آگے کبھی کام نہیں کیا فیکٹ نمبر فائیو اس فلم کا ایک گانہ رکجا اور دلدیوانے اس گانے کو کوریوگراف کیا تھا فرا خان نے اس گانے کے سب سے لاشٹ سین میں ساروک خان کاجل کو گرا دیتے ہیں اور یہ سین کاجل کو نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ آدیتے چوپڑا چاہتے تھے کہ اس سین میں کاجل کا نیچرل ریاکشن کیپچر ہو تو آپ اس گانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاجل کا ایک دن نیچرل ریاکشن دکھائی دیتا ہے فیکٹ نمبر سکس اس فلم کا ٹائٹل انوبام کھہر کی وائف کرن کھہر نے سجیسٹ کیا تھا جو کی بیسی کے لیے آیا تھا سسی کپور کی فلم چور مچے شور کے ایک گانے سے لے جائیں گے لے جائیں گے یہیں سے اس فلم کا ٹائٹل نکل کے آیا تھا اور یہ بولیوڈ کی ایک ماتر فلم ہے جس میں ٹائٹل سجیسٹ بائی کا بھی کریڈٹ دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر سیون ہمارے پرائیم منیسٹر ناریندر مودی جی جب ایک وائی یو ایس ٹریپ پر گئے تھے تب انہوں نے امریکہ کی ایک فیمس فلم اسٹار وار کا ایک ڈائلوگ بولا تھا میں دا فورس بھی وید ہیو اس کے بعد امریکہ کے راشت پتی براک اواما جب انڈیا وزیٹ پر آئے تھے 2015 میں تب انہوں نے ڈیڈے ایل جی کا ایک ڈائلوگ بولا تھا سینو ریٹا بڑے بڑے دیسوں میں اس کے بعد وہ ڈائلوگ بھول گئے تھے تو یہاں سے اس فلم کی پوپلیٹی کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ اس فلم نے ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا تھا کہ ویدیشی لوکیشن پر جا کے فلم کے کچھ سین شوٹ کرنا اس کے پہلے تک مووی کی شوٹنگ فورن لوکیشن پر نہیں کی جاتی تھی کیول یس راج سٹوڈیو ہی جانا جاتا تھا وہ بھی کیول آئی ٹیم نمبر کو وہاں پہ شوٹ کیا جانے کے لیے باقی فلم کے سارے سین انڈیا میں ہی شوٹ کیا جاتے تھے فیکٹ نمبر نائن اس فلم کا لاش ٹرین والا سیکوینس اتنا زیادہ پاپلر ہوا تھا کہ بعد میں کئی موویوں میں سے یوز بھی کیا گیا جیسے کی فلم ہمٹی شرما کی دولنیا باڈی گارڈ یہ جوانی ہے دیوانی اور چننے ایکسپریس میں ان سبھی فلموں میں لاش میں ٹرین والا سیکوینس رکھا گیا ہے فلم اسلام ڈوگ ملینر میں بھی یہ ٹرین والا سیکوینس رکھا گیا ہے اسلام ڈوگ ملینر کے ایک سونگ میں ریلوے سٹیشن دکھایا گیا ہے یہ سٹیشن وائد سٹیشن ہے جہاں ڈی 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 کی شوٹنگ ہوئی تھی فیکٹ نمبر ٹین اس فلم کے ایک سین کو شوٹ کرنے میں آجتے چوپڑا کو کافی پروپلم ہوئی تھی جس میں شارک خان کاجل سے مجھے لینے کے لیے بولتے ہیں کہ ہم نے پچھلی رات اسی بستر پر ایک ساتھ گجاری تھی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے ان کو اپنی چیشٹ پر بنے جوٹے لپس کے نسان دکھاتے ہیں اور اس سین کو کرنے میں کاجل کو بار بار ہسی آ رہی تھی اسی وجہ سے اس سین کے کئی ریٹیک دینے پڑے تھے اور جو لیویٹ ٹک سے لپس کے نشان بنائے گئے تھے سارک خان کے چیشٹ پر وہ کاجل نہیں بنائے تھے فیکٹ نمبر 11 اس فلم میں شارک خان کو بیش ٹیکٹنگ کا فلم فیر اوارڈ دیا گیا تھا اور اسی کے بعد سے آمیر خان نے فلم فیر اوارڈ اٹینڈ کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے فلم رنگیلا میں جو کی اسی سال ریلیج ہوئی تھی سارک خان سے اچھی ایکٹنگ کی تھی فیکٹ نمبر 12 اس فلم میں پہلے آدیتیا چوپڑا ٹوم کروز کو کاشٹ کرنا چاہتے تھے اور ایک انڈین امریکن لیو سٹوری دکھانا چاہتے تھے لیکن یہ چوپڑا نہیں چاہتے تھے کہ فلم میں کسی ویدیسی اسٹار کو کاشٹ کیا جائے جس کے بعد آدیتیا چوپڑا نے فلم کی سٹوری تھوڑی چینج کی اور اس میں پھر شارک خان کو کاشٹ کیا گیا فیکٹ نمبر 13 اس فلم کا تیس منٹ کا ایک ٹیلی ویجن شو بھی ریکارڈ کیا گیا تھا The Making of DDLG کے نام سے جس کو بعد میں دور درشن پر ٹیلی کاشٹ بھی کیا گیا تھا اور ایسا کسی فلم میں پہلی بار ہوا تھا فیکٹ نمبر 14 اس فلم میں پہلے آدیتیا چوپڑا نے لیڈ ایکٹر کے رول کے لیے شارک خان کو اپروچ کیا تھا شارک خان کئی بار آدیتیا چوپڑا کو یہ فلم کرنے سے انکار کر چکے تھے چونکہ ان کو لگتا تک کہ ان کا اس فلم میں روینٹک رول ہے اور اس کے پہلے کی موویوں میں ان کے جیسے کی در اور باجی کر میں ان کا ایک بلن والا لکھ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ درشن کو کافی پسند آیا تھا اسی دیجن کی ویسے شارک خان اس فلم کو کرنے سے منع کر رہے تھے اس کے بعد آدیتیا چوپڑا سیفلی خان اور آمیر خان کے پاس بھی یہ رول لے کے گئے تھے لیکن ان دونوں نے بھی یہ رول کرنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں پھر آدیتیا چوپڑا ایک بار پھر شارک خان کے پاس یہ رول لے کے گئے اور ان کو سمجھائے کہ ان کو سوپر اسٹار بننا ہے تو تو انہیں ہر لڑکی کا ڈریم بوئے بننا پڑے گا اور ہرما کا ڈریم سن بننا پڑے گا ان کے اس طریقے سے سمجھانے کے بعد اور سارک خان یہ رول کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور بعد میں فلم اتنی بڑی ہٹ ثابت ہوئی کہ سارک خان نے آدیتیا چوپڑا کو تھینکی بولا ان کو ایک بڑا شٹار بنانے کے لئے اور ساتھی ساتھ سلمان خان کو بھی تھینکس بولا کیونکہ سلمان خان بھی سارک خان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ یہ فلم تمہیں جرور کرو کیونکہ یہ فلم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوگی فیکٹ نمبر 15 دیٹیل جی سے پہلے سن 1980 میں دلوالے دلنیا لے جائیں گے کے نام سے ایک فلم دلیج ہوئی تھی اس کے علاوہ اس فلم میں جو سارک خان کی کریکٹر کا نام ہے راج وہ راج کپور کے اوریجنل نام سے اٹھایا گیا تھا فیکٹ نمبر 16 اس فلم میں لیڈ ایکٹر کے لئے کاجول کا نام ہی فکس کیا گیا تھا کیونکہ وہ آدیتیا چوپڑا کی ایک بہت اچھی دوست بھی تھی اور انہوں نے پہلے شارک خان کے ساتھ باجی کر اور کرن نرجن جیسی فلم میں بھی کام کیا تھا جس میں ان دونوں کی کیمسٹری درس کو کافی پسند آئی تھی اور فلم میں سمرن کی فیانسے تھے کلجیس سنگھ ان کا رول پہلے ارمان کولی کو دیا گیا تھا لیکن ارمان کولی چاہتے تھے کہ ان کو فلم میں ایزے لے ڈیکٹر لیا جائے اس کے بعد آدیتیا چوپڑا نے انہیں ہٹا کے ارچنا پورن سنگھ کے ہزوینڈ پرمیز شیٹی کو کاشٹ کر لیا تھا ساتھ ہی ساتھ اس فلم میں آدیتیا چوپڑا کے چھوٹے بھائی ادھے چوپڑا اور ان کے کزن کرن جہربی شارک خان کے دوست والے ایک چھوٹے سے سپورٹنگ رول میں نظر آتے ہیں فیکٹ نمبر سیونٹین سن دوزار تیرہ میں انپم کھین نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ فلم کا ڈائیلوگ او پوچی او کوکا او بیبی او لولا یہ انپم کھین اور شارک خان نے فلم کے سیٹ پر ہی بنایا تھا فیکٹ نمبر ایٹین فلم میں منیش ملوترا ایک کوشٹیوم ڈیجائنر تھے جو کافی کچھ نئے آئیڈیاز لائے تھے فلم کے ایک گانے میں مہندی لگا کے رکھنا میں انہوں نے سیمرن کے کریکٹر کو ہری ڈریس پہننے کے لئے بولا تھا جبکہ یہ تھوڑی الگ چیز تھی کیونکہ ادکتہ دولن لال یا محروم کلر کی ڈریس میں نظر آتی ہیں اس کو لے کے عدیتے چوپڑا اور منیش ملوترا میں کافی بحث ہوئی تھی لیکن بعد میں گرین ڈریس میں کاجول نظر آتی ہیں فیکٹ نمبر نائنٹین فلم کے ایک گانے میرے خوابوں میں جو آئے اس گانے کا مکڑا لے کے عدیتے چوپڑا کے پاس آنند بکشی چوبیس بار گئے تھے لیکن عدیتے چوپڑا کو ان میں سے کوئی بھی مکڑا پسند نہیں آ رہا تھا بعد میں فائنلی ان کو یہ گانا پسند آیا میرے خوابوں میں جو آئے اور یہ فلم کا پہلا گانا تھا جس کو ریکارٹ کیا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹونٹی اس فلم میں عدیتے چوبڑا پرمی شٹی کے رول کیلئے ملند گناہ جی کو کاشٹ کرنا چاہتے تھے ملند گناہ جی کو آپ نے دیکھا ہوگا فلم دیبداس میں کالی باگو کے رول میں اور فلم وراثت میں بالی تھاگور کے رول میں عدیتے چوبڑا نے ان کو بولا کی آپ کو فلم میں رول کے لئے اپنی ڈاڑی بنانی ہوگی جس کے لئے ملند گناہ جی نے ان کو صاف منع کر دیا اور بعد میں ان کی جگہ پر پرمی شٹی کو کاشٹ کیا گیا فیکٹ نمبر ٹونٹی ون بولیوڈ کے فیمس ڈائریکٹر سورج پڑھ جاتیا نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ ان کو ڈی 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 فلم اتنی پسند آئے کی لگ بگ وے ہر عبتے اس فلم کو دیکھتے ہیں خاص کر جب کوئی وے نیو فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تب اس فلم کو جرور دیکھنا پسند کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو ہیمانی شیپوری جو فلم میں کاجول کی بوا بنی ہوئی تھی ان کو فلم کے لاشٹ میں ٹرین والے سین میں دکھائی دینا تھا ایسا اسکرپ میں لکھا ہوا تھا لیکن اسی دوران ان کے ہزوینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کاران وہ اس سین میں نظر نہیں آ پائی تھی فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹی اس فلم کا ایک بہتی فیموس گانہ مہنی لگا کے رکھنا جو کی شارک خان اور کاجول پر فلم آیا گیا تھا ایکشلی یہ گانہ پہلے کسی اور فلم میں رکھنے والے تھے لیکن بعد میں اسے ڈی ڈی آل جی میں رکھا گیا فیکٹ نمبر ٹونٹی فور شارک خان نے فلم ڈی ڈی آل جی میں جو لیدر جیکٹ پہنی تھی وہ فلم ڈائریکٹر آدیت چوپڑا کے چھوٹے بھائی ادھے چوپڑا کی تھی جو کی انہوں نے کیلی فورنیا کے ہارلی لیوٹسن کے شوروم سے خریدی تھی چار سو ڈالر میں فیکٹ نمبر ٹونٹی فائی فلم کے ایک سین میں جب انوپم خیر شارک خان کو اپنے دادا پرداداؤ کے پڑے لے کے ہونے کی اور سکسیسفل ہونے کی بات بتاتے ہیں ایکشلی اس سین میں جو دادا پرداداؤ کے نام لیے تھے وہ انوپم خیر کے ریل دادا پرداداؤ کے نام تھے فیکٹ نمبر ٹونٹی سکس اس فلم میں کرن جہور ایسے ایسیسٹن ڈائریکٹر کام کر رہے تھے اور اسی فلم کے سیٹ پر کرن جہور نے شارک خان اور کاجول سے پرومیس لیا کی وہ دونوں ان کی ڈیابیو فلم کچھ کچھ ہوتا ہے میں کام کریں گے جس کو دلیج کیا گیا تھا انیس سو اٹھانوے میں اور یہ فلم بھی سوپر ایٹ ثابت ہوئی تھی فیکٹ نمبر ٹونٹی سیون اس فلم کی ایکچول سٹوری لکھی تھی ہنی ایرانی نے لیکن فلم کی فائنل اسکرپٹ کرتے ہوئے عدیتہ چوپڑا اور ہنی ایرانی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا جس وجہ سے اس کے بعد اس فلم میں ہنی ایرانی کو کریڈٹ نہیں دیا گیا فیکٹ نمبر ٹونٹی ایٹ فلم کا گانا میرے خوابوں میں جو آئے یہ گانا کاجول پر فلم آیا گیا تھا اس گانے میں کاجول وائٹ اسکرپٹ پہنی نظر آتی ہیں پہلے یہ اسکرپٹ تھوڑی لمبی رکھی گئی تھی بعد میں عدیتہ چوپڑا کو لگا کی یہ اسکرپٹ تھوڑی چھوٹی ہونی چاہیے تو وہیں سیٹ پر اس اسکرپٹ کو کٹ کر کے چھوٹا کیا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹونٹی نائن فلم ڈی 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 ایل جی میں پہلی بار ڈالوی مکس ساؤنڈ کا یوز کیا گیا تھا جو کی سننے میں کافی اچھا لگتا ہے اس کے پہلے تک کسی بھی فلم میں اس ساؤنڈ کا یوز نہیں کیا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹھارٹی اس فلم کے ڈاریکٹر عدیتہ چوپڑا سوچ رہے تھے کہ اس فلم سے پہلے وہ فلم محبتے بنائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کی چھوٹی لکھ لی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے تین چار ویک میں فلم ڈی ڈی ایل جی کی بھی سٹوری لکھ لی اور کرن جوہر نے بتایا کہ عدیتہ چوپڑا کے دماغ میں فلم ڈی ڈی ایل جی کی سٹوری چھا گئی تھی اسی وجہ سے انہوں نے فلم محبتے سے پہلے فلم ڈی ڈی ایل جی بنائی اور فلم محبت سن دو جار میں بنائی